اچھا یہ وہ گلی ہے جہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے یہ دیکھیں سامنے مسجد علی ہے یہاں پہ دین کی تبلیغ کرا کرتے ہیں مسجد علی میں ہم لوگ آئے تھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ کئی لوگ اپنا اپنا نام لکھ کر کے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ چھوٹا گھر جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ انگور کا باغ ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیس کے یہ گئے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیکسی بھی آتی ہے چھوٹی ٹیکسی بھی کر کے آسکتے ہم نے بڑی ٹیکسی کری ہے یہ دیکھیں ہم لوگ مسجد رسول آ چکے ہیں اور یہاں پہ لوگ اپنا سر رکھ کر کے اپنے لوگ کے لیے اور اپنے لیے دعا مانتے ہیں اور یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے اسی پتھر پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جکمی آلت میں تھے تو یہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دین کی تبلیغ کے لیے جب آئے تھے تو یہاں پہ کفار لوگ رہتے تھے انہوں نے پتھر فک فک کے مارا جو غیر مسلم تھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو صورت سے مبارک دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتا جی جناب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں کا کیا واقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پوری فیملی کو آج میں لے کر کے آئے ہوں ہمارے کونچے مجید بتائے ہیں مسجد پہ لے کر کے آئے ماشاءاللہ دیکھئے کیا لے رہے ہیں آپ پہ خضور لے رہے ہیں دس ریال کا دیکھیں انگور مل رہا ہے ہاں پہ دس ریال کا خضور مل رہا ہے جو آپ کو چاہیے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جو سے یہ پانچ ریال پانچ ریال سعودی 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 آفگانستان اوہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آئی ام انڈین دیکھیں گائز یہاں پر یہ چھوٹا بچہ دندہ کر رہا تھے یہاں پر بھی یہ تو کدھر ہے سعودی سعودی آفگانستان سعودی 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 آفگانستان یمینی اوہ ماشاءاللہ سعودی 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 قیتر کیسن ریال مصار ماشاءاللہ بندرہ بندرہ یہ جانواز کتنا ریال پندرہ ریال میں کتنا خوبصورا تھا نا آپ دادی پانچ ریال دس ریال دس ریال دس ریال دس ریال دانس کرتی ایشکریم کتنا ریال دوالی مریع دوالی مریع دوالی مریع دھائی ریال کا دھائی ریال کا یہاں پہ دیکھ سکتا ہو یہاں پہ مل رہا ہے کیا بولتے ہیں ہندی بولتا ہے تمہار بھی یا ہندی ماشاءاللہ ہمارا پاکستانی بھائی کہتا کہ تم کو گفت دیتی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ پاکستانی لوگ کتنی محبت ہوتی ہے آمین آمین میشٹر کھان یوٹیوب میں آگا میشٹر کھان آجمیر آجمیر شریف کا نام سے دیکھو آجمیر پیری میں مل گئی یار مطلب محبت ہے کہہ رہا بھائی تم یوٹیوب چینل والے ہو تو میں ہم گفت دے گا اے حبی بھی یہ گفت دی گفت ہاں بولا تم آجمیر کا ہے تم کو گفت گفت مل گیا پیری ہاں یہ میرے پیری مل گئی گفت مل گیا بسم اللہ کرتی دھوڑا دھوڑا چکتی آئسکریم کیسے ہوتی سعودی آئسکریم آئیو یہ کیسے چیک کرتی دادی بھی چیک کرتی نانی سوری کھالا بول گیا دام میں دادی ہوں نانی کھالا کچھ بھی بولو چلے گا دادی سب آئسکریم کھاتی سعودی حبی بھی دھوڑا سچکتی سردی تم لیتی دھوڑا سا تم ملتی یہ انڈیا سعودی بھیگ ہے کتنا کتا ریال پندرہ ریال پندرہ ریال سعودی بھیگ ملتی یہاں پہ آپ کو جو چیئے مل جائے گا سعودی ریال جینا پندرہ ریال تھوڑا کم ہوگا کم کم دس ریال کے تین پس تو انڈیا چلو انڈیا 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 ماشاءاللہ یہاں جینا بڑے خوب چل لگ رہے دیکھیں یہاں جینا بڑے خوبصورت یہاں جینا بڑے خوبصورت ماشاءاللہ چاچا جینا بڑے خوبصورت ہے پندرہ ریال کا ایک ہے پر دس ریال میں دے دے گا دس ریال میں دے دے گا انڈیا کتنا ہو دس ریال کا دو سو چاریس سوپیہ یہ دیکھیں سعودی کا مارکیٹ میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو پندرہ ریال ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ سعودی میں بھی مارکیٹ لگتا ہے پورا سبجی کا مارکیٹ ہے کپڑے کا مارکیٹ ہے دیکھئے دیکھئے سعودی عرب کا مارکیٹ ہے کچھ ایسا لگتا یہاں پہ دیکھئے سعودی کا مارکیٹ سبور ریال ماما سبور ریال جیتون دس ریال جلدی لی لی جلدی چلو نہیں تو تو گائز فانلی اب ہم لوگ جار رہے ہیں مسجد رسول جہاں پہ بیٹھے اور نماز پڑھتے تھے اور مجزی دیکھائیں جہاں پہ لوگوں نے پریشان کر رہا تھا طائب کے لوگوں نے پتھر مان رہے تھے وہ جگہ بھی دکھائیں گے یہ ساتھ میں مقبر ہے جی یہ دیکھیں کتنی خوبصد مجزی تھے یہ مجزی تھے عبداللہ بن نبی کریم کہا جاتا کہا جاتا کہا جاتا کہا پر کیا بولتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بات ہوتی تھی پھر وہ لکھتے تھے قرآن میں سے وہی جاتی تھی ہمارے اللہ کے طرف سے آتی تھی اللہ کے طرف سے گیر سے آواز آتی آہ گیر سے آواز آتی تھی ماشاءاللہ آچھ آچھ دیکھیں اللہ کے طرف شاہ آدھت کر دے وہاں رہتے تھے آچھ یہ مقام آتے یہ رہتے تھے ابھی ہم جا رہے نا مشیر رسول السلام وہاں رسول السلام عبادت کرتے تھے وہاں جو کفار تھے اپر سے پتھر پھیکتے تھے آچھ 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 مشید علی ہے وہاں پہ بھی نماز پڑھتے تھے پہلے مشید علی آئے گی پھر مسیر سلام آئے گی اور اندر گلی میں گاڑی کھڑی کروں گا آپ نے خود ہوتار رہا رہے ہیں یہ مزید علی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ابھی چلتے ہیں آپ کو مزید علی دیکھ ہاں یہ آئے تھے آچھ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں 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 ان کے ہاتھ لگے سوچو آہ ماشاءاللہ اور جہاں پہ ہمارے ہاتھ لگ جائے مطلب بہت بیڑا پار ہو جائے دیکھو انگوروں کے بیڑے دیکھو یہ کھجور کا درخت بھی ان کا یہ دیکھو ان کی مسجد ہے آچھ 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 یہ کھلے گا کہ ہماری پتلی پتلی گھلیوں سے ہم کو گزر کے جانا پڑا یہ پورا جو ایریا ہے ابھی کچھ نائے ہو گیا دیکھو پہلے جامانے کچھا بی بھی ہے یہاں پہ دیکھو دیکھو کچھا مٹی گھر آبھی بھی ہے آرے ماشاءاللہ دیکھیں چاچا پہلے جامانے کچھا مٹی گھر پہلے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہ مسجد آدھر شاہ یا اللہ جیڑا جیڑا بندہ ایتے ہاتھ کھلا کے کھلا ہے یا اللہ تیرے پیاری رسول جنہ ساڑی خاتر ایتے ضلو کیتے گرناندی یا اللہ جنہ ساڑی خاتر آپ نے مون بہائے یا اللہ تیرے نواز یا اللہ ساڑی دعا بردور مون مرمان یا اللہ سل پتہ اچھ بڑے گناہ ستاکارا یا اللہ سب بڑے گناہ کیتے سوڑے 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 لیکن یا اللہ یا اللہ تیرے علی صافی تیری ہے تم بڑا مالک ملک ہے یا اللہ تم بڑا رحمان ہے رحم ہے یا رب العالمین تو سب کچھ جوڑ دے یا اللہ جس نے تیاری لکھ لکھ شکر یا اللہ تک آپ پیار حسول سوڑے دعا دواء آمین یا اللہ دل بیت خوب جان دا یا اللہ تیرے تیرے اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتا یا اللہ دنیا تیرے سوڑے آسی وہ آئیے یا اللہ سوڑے بڑا خودہ دے اللہ 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 سوڑے جیوری سوڑے 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 ہی سوڑا اچھا ہے یا اللہ ہمیں بھی جنت البکیہ میں دفع ہونے کی طبیقہ ہے وسیلہ فرما یا اللہ تو وحدہ لا شریف کہتے ہیں رکھوئے شریف نہیں وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خیر محمد معلی وصحابی احمین جی جناب میں آپ سے جانا چاہوں یہاں کا کیا واقعہ ہے واقعہ یہ ہے کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آئے تھے جی تائف والوں کو تبلیغ کرنے کے لئے جی تو اس وقت حضور پاس صلی اللہ جو تھے ادھر ایک ساتھ انگور کا باغ ہے جی اس میں رکے تھے ادھر ایک جو غیر مسلم تھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ انگور پیش کی تھے اور اس کے بعد ان کی جو صورت مبارک دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ماشاء اللہ یہ ہے یہ مسجد اداس جی ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ادا کی ہیں سبحانہ اللہ کی وجہ سے اس مسجد کی بہت بڑی خضیلت ہے ماشاء اللہ اور راستے میں ابھی ہم آئے تھے مسجد الاباس ایسا کچھ نام تھا مسجد اباس جو ہے وہ ہے کہ عبداللہ بن اباس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے جی ان کی ہے وہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حدیث مبارک جو نوٹ کرتے تھے جی اللہ کمی بشمع فرمائے قرآن ایک الانگ چیز ہے حدیث ایک الانگ چیز اچھا تو اس میں قرآن جو آتا ہے وہ وہی کی صورت میں آتا ہے آیا نازل ہوا تاگوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ٹھیک ہے تو حدیث تشریح اکول جی ایسے یہ جی بس جزاک اللہ ٹھیک ہے بہت بہت شور نام کیا ہوگا آپ کا محمد عریف آرے ماشاء اللہ پاکستان میں کہاں سے ہیں آپ پاکستان میں سرگودہ سے ہوگا ماشاء اللہ ہم آج میں شریف سے ہیں رائستان انڈیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاکستانی لوگ ماشاء اللہ انڈیا لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انشاء اللہ ہم بھی انڈیا میں آئے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ گریب نواز سرکار کے بارگاہ پر یہ آئے انڈیا میں خوازہ گریب نواز کے درگاہ پر انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ نے موقع جی دے انشاء اللہ ہم آئیں گے انشاء اللہ مورشیس ماشاء اللہ دیکھئے ماشاء اللہ بانگلہ دیس کے لوگ سارے یہاں پہ ٹور آئے انڈیا بانگلہ دیس پاکستان ہر جگے کا ٹور یہاں پر آتا ہے اور یہاں کے بارے میں تھوڑا بہت جانکاری لے کے جاتا ہے بہت بہت شکریہ یہ ہمارا بانگلہ دیسی بھائی ہم انڈیا اور یہاں پر بھی ہم لوگ نماز آتا کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں سے روان گلیں گے ماشاء اللہ دیکھئے کتا خوبصورت منزر ہے اور یہ پہلے زمانے میں پرانے ٹیپ کی مسجد تھی بٹ ابھی تھوڑا رینوشن کر دیا گیا نیا ٹیپ میں آپ کو دیکھے گا پہلے یہ پرانے ٹیپ کی مسجد تھی دیکھیں گا اس ماشاء اللہ میں یہاں پر آئے ہمارا بھائی ہندی بولتا ہے تم کہاں کی ہے ہم یہاں کا پیدا ہے ہم ہم مش Half milliards تحملہ بھائی خوبصوص و سکتا ہے کریں تھوڑا ہم آشد ہے ہم سب سے پہلے ہر سورالosphere ہم مسلم ہیں سب سے پہلے ہم مسلم ہیں پھر ہمٹیں سے defenders بہت اچھا لگا دیکھا ہمارا چاچا جانبی ہمارا ساتھ میں کوئی بات نہیں یہ دیکھئے گائز آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ چھوٹا گھر جو دیکھ رہے ہیں آپ پہلا جام آنے کے کچھ اسی طریقے گھر رہا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے جناب ایسی چھوٹے چھوٹے گھر رہتے تھے پہلے یہ تو بعد میں چنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح دیکھئے آپ نے مسیح رسول ابھی نہیں دیکھئے ابھی جاؤ گا تو پتہ لگے گا کہ ویسے گھر ہوتے تھے اچھا اچھا تو مطلب یہ ابھی چنائی کر دی گا یہ باقی پہلے ٹھیک ہے ابھی اب یہاں یہاں پہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب باغ ہے اور یہ در یہ بھی باغ ہے پیچھے سے تو یہ کون سا باغ کہلاتا ہے یہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ کا باغ ہے مانشہ اللہ دیکھئے یہ انگور کا باغ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنگور پیچ کرے گئے تھے یہ دیکھیں ہیں یہاں پہ بار ڈ میں اور بھی میں لکھا ہے یہاں پہ انگور پیس کرے گئے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا باغ ہے اندر سے دیکھاتے ہو اگر دنگ سے دیکھے گا تو دیکھیں سبان اللہ بہت پبلی میں یہاں پہ آتی ہے اے بات دیکھ информ confuse пс let ہے اور یہیں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر انگور پیس کیے گئے تھے صبحان اللہ دیکھ سکتے ہو یہ اگلی ہے جہاں پہ پتھر مارے گئے تھے جہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے اور جخمی حالت میں آپ نے پناہ لی تھی انگور کے بعد جخمی حالت میں دیکھئے یہاں پہ انگور کے بعد پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ تھی تو یہیں پہ پتھر مار رہے گئے تھے حضرت تو مطلب وہ کون لوگ تھی جو پتھر مار رہے تھے مطلب کافر کہہ سکتے ہو جو بینہ ایمان والے تھے دیکھئے جو بینہ ایمان والے تھے اچھا دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہوں گے اچھا دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دین کی تبلیغ کے لیے جب آئے تھے تو یہاں پہ کفار لوگ رہتے تھے انہوں نے پتھر پھیک پھیک کے مارا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکمی ہو گئے تو وہاں انگور کے باغ میں پناہلی ماشاء اللہ یہ انہی کا باغ ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی جانکاری ملی اب ہم کہا جارے حضرت مزید علی چلیے ساتھ میں رہ گئے آپ اس میں دارت کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں یہاں پر اچھا ماشاء اللہ اور یہاں پہ بند ہے یہ بند ہے یہ بند ہے یہ جانکاری ملتا ہے اچھا اور یہاں پہ کیا واقعہ ملتا ہے بس یہ یہ واقعہ ہے یہ واقعہ آگے جانے گا ہم اسید رسول اللہ بہت پتھر ہے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شوار ہے یہ دیکھیں سامنے مسجد علی ہے یہاں پہ دین تھی تبلیغ کرا کرتے تھے دیکھیں آب ہی بند ہے یہ دیکھیں آب ہی بند ہے دیکھیں آب ہی بند ہے دیکھیں آب ہی بند ہے آہ سبھان اللہ کیا بنا ہوئی آنٹی یہ ہاں آلی شہر خدا کی نماز کی جگہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ ماشاءاللہ 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 دل باگ بھار ہوگا دل کی دھڑکا نیتیج ہوگئی دیکھیں یہ مجزید ہے کتی خوبصہ لکھلی مجزید ہے یہ دیکھیں یہ پرکا بھی ہے یہ دیکھیں یہ سب مجزید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلی بار ہی اپنے آنکھوں سے مندر ہم دیکھ رہے ہیں اب مزید ہے رسول جائیں گے ہم لوگ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹائم کم بچا ہے یہاں پہ کئے لوگ اپنا اپنا نام لکھ کر کے جاتے ہیں یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تبلیغ کرتے تھے تبلیغ کرتے تھے ہاں پہ بے شک یہاں سے تبلیغ کرتے تھے حضرت علی اچھا ہمیں لوگ سا رہو یہ مجزید ہے ماشاءاللہ یہاں سے مجزید علی مولا علی کیا بولتے ہیں تبلیغ کرتے تھے دین کی اب چلئے مجزید کے اندر آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں پرانے ٹائپ کی کس طرح کی مجزید ہو کرتے تھے کیونکہ یہ مجزید لکڑی اور پتھر سے بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو دیکھئے ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ناماز بھی پڑھتے ہیں دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں دیکھئے یہ پرانے جامانے کی مجزید یہ دیکھئے ہیں مجزید علی ماشاءاللہ کتنی خوبصد مجزید ہے ابھی تھوڑا بہت رینوریشن ہو گیا پر یہ پرانے جامانے کے آج بھی یہاں پر دیکھئے یہ پورا منار بنے ہوئے دیکھئے سبحان اللہ اور یہیں پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے بورڈ میں اردو اربی اگر آپ کو آتی تو پڑھ کے جانکاری لے سکتے ہو مجزید علی یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہاں پہ ٹیکسی بھی آتی چھوڑی ٹیکسی بھی کر کے آسکتے ہو ہم نے بڑی ٹیکسی کریئے اور ہم لوگ آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجزید پہ آ چکے ہیں دیکھئے ابھی یہ بند ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہم دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہے مجزید بھی ہے یہی طیب کی مجزید رسول ہے یہی پر کہا جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جکمی آلت پہ تھے تو اسی مجزید پہ آ کر کے یہاں پہ ایک پتھر اس پتھر پہ بیٹھ کر کے مطلب ٹیک لگایا تھا جکمی آلت پہ دیکھئے ان کا گھر دکھاتا ہوں میں یہ وجو کھانا ہے دیکھئے سب پرانے جامانے کا چیز بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ لگتا ہے یہ گھر ہے اب یہ نیا کر دیا ہے نیا بنا ہوا ہے بندے پر یہ دیکھئے صبحان اللہ یہی سے دعا کر رہے ہیں اس کے آگے زیادہ جا نہیں سکتے ہم لوگ یہاں پر پرانا گھر ہے دیکھئے اوپر تھا تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جتنے بھی آج ہی آتے ہیں یہاں پہ ٹیک لگا کر کے دعا مانگتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی پتھر پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے جکمی آلت میں بیٹھ رہے تھے مزود لوگوں نے ان کی بات میں چکر کرتے ہیں میں ہی کار رہا ہوں جی او ہی جگہ یہاں پر ٹیک لگا ہے اچھا ہے اور ٹیک لگا نے تیس وقت ٹیک لیا تھا ہوں ساہبہ سارے انگلو کی باقی انگلو کی باقی یہ بھی ایک باقی حصہ میں ہی کارتے ہیں جس کا اپنا نام بلکل چھنچو گا کہ اتبا دن شایبہ اتبا دن شایبہ اتبا شایبہ اتبا شایبہ اتبا شایبہ اتبا شایبہ اتبا شایبہ انگلو کی باقی یہ بھی ایک باقی حصہ میں ہی پڑتے ہیں جب یہاں پر بیٹھے تھے اس میں اتبا بین شایدہ گولام جس کی نام بنو القائن جنہوں نے نفیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جک محالا دیکھا ہے انگلو پیش کیا انگلو پیش کیا تھا انگلو پیش کیا تھا انگلو کھانے کے بعد ماہشد کے اندر اور ایک بھی پتھر ہے بھائی جس کا ساتھ ایک لگا کے بائت کینے کے بعد سو گیا تھا توہاں بھی کتنی ایک خوشبو آتی جنہتی خوشبو کی اللہ بیٹا جننے والا ہمائی ہم پر شاید سال چھے ابھی بھی آتا ہمائی ہم پر شاید سال چھے ہمائی بھی ایک مولانا ہوں میرے بھائی ماشا اللہ میرے بھی یہ ڈاؤٹ ہوئی تھی پتھر سے کہ جی خوشبو آتی میں سابون بھی ڈالا ماشا اللہ ماشا اللہ ہم میکات کی طرف یعنی میکات جہاں پر ہم کو احرام باندھنا پڑے گا واپس سے اور عمرہ کی نیت باننی پڑے گی کیونکہ ہم لوگ مکہ کے حدود سے باہر آ چکے ہیں تو اب ہم لوگ واپس آ رہے ہیں مکہ شہر پہ اور آگے کی جان کر یہ دیکھ سکتے ہو گا ہم لوگ کیا بولتے ہیں مکہ جانے والے ہیں اور ہم لوگ ہیں تائپ کے بورڈر پہ مکہ کے بورڈر پہ ہم لوگ یہ مکات ہیں اور یہی سے لوگ ایرام کو باندھتے ہیں دیکھ سکتے ہو اور ایرام کو باندھ کر کے یہی سے لوگ ہاں کیا بلتتہ ہو آپ کے لئے جاتے ہیں عمرہ کے لئے جاتے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ کوئی سی بھی مطلب سعودی عرب کے کوئی بھی کونے میں ہو جب بھی آپ مکہ شریف کے لئے عمرہ کے لئے جائیں گے کوئی سی بھی راستے سے جائیں گے نا تو آپ کو مکات پڑھتی ہے اس مکات سے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے اور احرام باندھ کر کے ہی آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ مکات کی مسجد ہے یہی پہ لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ سب ابھی احرام باندھیں گے نکلیں گے کتنا خوبصورت بناوا دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاہے سعودی کے ہوں چاہے کائیں کے بھی ہوں سب لوگ یہاں پہ مکات جب بھی آتا ہے مکہ جانے سے پہلے بورڈر جو آتا ہے اس بورڈر سے پہلے یہاں پر آپ کا احرام باندھنا پڑتا ہے تو گائز فانلی میری ویڈیو چکے فانل اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں سیئر کر سسکرائب کریں این چھوٹا بھائی تمہارے سپورٹ کرو کسی بھی چیز کے جانکاری چیتے تو اسٹرگرام پہ میں اسکرم مشٹا گانا جمیر اور جین سائل خان پیج بھول رہے تو ملتے ہیں شروع بھائی اللہ حافظ